نظام الدین مرکز کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مولانا عرشت مردین نے میڈیا سے بات چیت میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کو لے کر نظام الدین مرکز کو بدنام کرنا ٹھیک نہیں طاقت کی طرف سے بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے مرکز والوں نے بار بار رابطہ قائم کیا اور یہ چاہا کہ کسی طرح ان لوگوں کو پرمیٹ مل جائے تو یہ اپنی جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے بلوک ڈاؤن کیا تو یہ کہہ دیا کہ جو جہاں ہیں ان کو وہی رہنا چاہیے ان لوگوں نے اپنے مرکز کے اندر رکھا تو مرکز کے اندر تو ہمیشہ داروں آدمی رہتے ہیں جس کے اندر غیر ملکی بھی تھے اور ملکی لوگ بھی تھے اب اس کے بعد اس چیز کا پھیل جانا ہے یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لاکھوں کے ایک بھیوڑ چلی جا رہی ہے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہر سب کو ٹیسٹ کریں گے تو کتنے لوگوں گے جن کے اندر کرونا ہوا ایرس پکڑ جائیں گے اسی طرح جسے یہاں پہ ہوا ہے